آئیے چلتے ہیں ٹرنڈنگ کی طرف سما ڈیجیٹل کے شایان سلیم آئے بتا رہے ہیں کہ آج کے ٹرنڈز کیا ہیں اور فہد حسین کا بالخصوص جو ٹویٹ کا تھریڈ ہے وہ کیا ہے شایان اسلام علیکم ذرا بتائیے گا کہ فہد حسین نے بہت عرصے کے بعد جلوہ گر ہوئے ہیں ان کا جو ٹویٹ جو ٹرنڈ کیا جو تھریڈ بنا اس کے حقائق کیا ہے دیکھیں تلس صاحب آج ٹرنڈز کچھ اس طرح کی چل رہے ہیں پہلے میں آپ کو شورٹلی سمرائز کر دوں کہ یہ فہد حسین صاحب کا ٹرنڈ کر رہا ہے یہ اس وقت بائیس ہزار سے زیادہ اس پر ٹویٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جوائلینڈ نے جو پاکستانی فلم ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے سنسر بورٹ کی طرف سے یہ کہہ کر کہ وہ ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں اس قسم کی شکایتیں آئی تھی فہد حسین صاحب کیا آپ نے بات کی جو ٹرنڈ وہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کل رات تقریباً آٹھ بجے کے قریب انہوں نے ایک تھریڈ بنایا پانچ سوالات انہوں نے اٹھائے جو عمران خان صاحب کا جو سازیشی بیانی ہے امریکی سازیشی بیانیے کو تو انہوں نے پانچ جو سوالات اٹھائے اس پر جب انہوں نے ٹویٹ کیے یہ تھریڈ بنایا ہے اس کے بعد وقتاً فا وقتاً وہ ٹویٹ بڑھتا گیا لوگ ری ٹویٹ کرتے گئے اور جو اب تک کے جو ایسٹی میٹڈ ہیں جو اعداد و شمار ہیں تقریباً ساس سو کے قریب وہ ٹویٹ ہو چکے ہیں اور پانچ سو کے قریب اس کو کوٹیشن ٹویٹ کیا ہے یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے ردی عمل کے ساتھ اس کو ٹویٹ کیا ہے یہ بائیس ہزار کا حنصہ معمولی حنصہ نہیں ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے بھی کچھ سارفین ہو سکتے ہیں جو اس کو ٹویٹ کر رہے ہوں گے لیکن جب ہم نے اس کے اعداد و شمار پر دیکھا کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فہد حسین صاحب کے جو یہ پانچ سوالات ہیں اس سے عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دیں گے پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے کیونکہ جو انہوں نے باتیں اٹھائی ہیں اس کا ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے نہ ٹویٹ پر ہم نے دیکھا کسی نے اس پر جوابات دیئے نہ کچھ اس طرح کی کوئی رد عمل ہمیں نظر نہیں آیا پانچ سوالات جن کا شہیان ذکر کر رہے تھے ٹویٹس کے اندر انہوں نے اٹھائے بتایا کہ کوئی عام شخصیات تھیں جنہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ آپ امریکی جو سازش کا بیانیاں ہے اس کو بنائیں اور اس سائفر کیو پر کھیلیں تو تین یا چار شخصیات ان کے ٹویٹس میں وہ ہیں جو عمران خان کو گمراک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کوئی دو شخصیات ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کو پہلے کو پہلے سے بتایا کہ اس سائفر موجود ہے جس کے اوپر ایک پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایسے سائفر تو آتے رہتے ہیں اور ایک شخصیت ایسی ہے جنہوں نے ان سے پوچھا میٹنگز کے اندر کہ آپ ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے جنہوں نے سازش کی لیکن چار پی ٹی آئی کے لوگ جو عمران خان کو گمراک کر رہے تھے اور دو لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے اہم سوال پوچھ رہے تھے جس کے جوابات نہیں ہیں فہد کے سوالات اچھے ہیں گزارش بارل پھر بھی فہد سے یہی ہے کہ دو چیزیں وہ مس کر گئے ایک تو یہ کہ عمران خان ان کے ٹویٹس سے لگتا یہ کہ اتنے معصوم بچے ہیں سیاسی طور پر اور اتنے کانوں کے کچھے ہیں کہ کسی نے ان کے کان میں کہا کہ بیانیاں چلاو تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیانیاں چلاو ہم سب کو بتایا کہ عمران خان اپنی پولیسی خود بناتے ہیں تو عمران خان کو انہوں نے بنیادی طور پر ایک ایسا شخص بیان کیا ان ٹویٹس کے ذریعے جو بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں جو حقیقت کے بلکل برقس ہے اور دوسری بات یہ کہ فہد کو میرے خال میں اس کا بھی بتانا چاہیے تھا جو عمران خان کی تمام کی تمام سٹریٹیجی ڈیزائن کرتے ہیں کرتے رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں یہ دو نام اگر وہ کسی دن لے دیں ایک تو عمران خان کا اپنا نام ہے جو دوسرا نام لے دیں تو میرے خال میں ٹویٹ میں بڑی جان پڑ سکتی ہے اگلے ٹویٹس سے وہ کریں تو ان لوگوں کے نام بھی میرے خال میں ان کو لکھ دینے چاہیے